جب بابا جی گئے ہیں نہ چلے گئے ہیں نہ میں نے کہا کہ اے بلال تیری زنگی کا کیا فائدہ ہے کہ جب حضور کے نام سے تجھ کو کوئی سکون بھی نہ آئے وہ تیری زنگی کا کیا فائدہ ہے ہوں تو دنیا میں رہ کر بلے بلے اے حضور کے نام پر تیرا نام بھی نہ چلے پھر کیا فائدہ جینے کہ یار وہ جیو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر جیو مرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر مرو ماشاءاللہ نعرے لگا رہے تھے اچھل اچھل کے آپ کو کیا سکھایا بابا جی نے آپ نے بابا جی کی زندگی سے کیا سبق اصل کیا جینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو اگر جینا ہے تو حضور کے ہو کر جیو اگر مرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر مرو آجدار ختم نبو بابا جینا ہے جیسے بابا جی نعرے لگاتے تھے کیا پتہ نہیں ہے فرماتے تھے کہ ابھی رات کا ٹیم کیا ایک بجا وہ فرمایا آشک سوتے نہیں آشک جاگتے رہتے تاجدار ختم نبو ابھی کس لیے آئے ہیں آپ ابھی بابا جی کے محبت میں آئے ہیں یہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ماشاءاللہ کیسا محول نظر آ رہا ہے ابھی تو عرص کے تین دن دو دن پڑے ہیں لیکن پھر بھی جیشن نظر آ رہا ہے ملاقات ہوئی دی کبھی بابا جی سے بابا جی سے حیاتی میں ملاقات نہیں ہوئی لیکن جو بابا جی نے بابا جی سے حیاتی میں ملاقات نہیں ہوئی لیکن جو انہوں نے ملاقات کرا دی ہے جانے کے بعد وہ ہمیں لے کے آئیے آپ کہاں سے آئے ہیں میں آزاز کشمیر سے آیا ہوں ماشاءاللہ یہ کشمیری بھائی ہیں کیا آپ نے بابا جی سے سکھا ہے کشمیر سے چلیں آپ یہاں پہ اس وقت لاہور میں داتا کی نگری میں کھڑے ہوں ہیں اور امیر المجاہدین وقت کے جنہیں مجدد کہا جاتا ہے اس وقت یہاں پہ کھڑے ہوں ہیں ان کے دربار پہ اتنی دور سے سبر کر کے کیوں آئے ہیں پچھلی دفعہ ہمارے قائد محترم گرفتار تھے لیکن اس بار قائد محترم ہمارے درمیان ہیں اور یہ ایک تاریخی عرص ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے آپ تو انیس بیس اکیس کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک دن پہلے کہی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ جمعے والے دن سے یہاں پہ عوام کا سمندر ہوگا نہ ہم جبے کبے پہنتے ہیں نہ ہم تسبیحیں گیڑتے ہیں ہم میدان عمل والے مجاہد ہیں حجروں میں بیٹھنے والا اب ٹائم نکل گیا ہے اب میدان میں آنے کا وقت ہے ہمارے نوجوانوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں اور لوگ ابھی تصمیحیں پٹ رہے ہیں ہم بھرپور اس میں سلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان امان اللہ قائم حالی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اس وقت شہر لاہور کی بڑی ہی مشہور و معروف جگہ پہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں موجود ہوں انیس بیس اکیس کو یہاں پہ عرص ہے دوسرا سالانہ عرص ہے اس حوالے سے ہمارسد یہاں پہ عوام موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عرص کے حوالے سے کیا کر تیاریاں ہو چکی ہیں اور کیا کر ہونے والی السلام علیکم بڑے آپ ماشاءاللہ نعرے لگا رہے تھے اچھل اچھل کے آپ کو کیا سکھایا بابا جی نے آپ نے بابا جی کی زندگی سے کیا سبق حاصل کیا بابا جی کی زندگی سے ہم نے یہ سبق سکھا بابا جی نے فرمایا کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان اگر جینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو اگر جینا ہے تو حضور کے ہو کر جیو اگر مرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر مارو ایک دوار نعرہ ہو جے اسی طرح جیسے تاجدار ختم نبوت تاباد زندہ دار جیسے بابا جی نعرے لگاتے تھے کیا پتہ نہیں ہے فرماتے تھے کہ ابھی رات کا ٹیم ہے ایک بجا فرمایا عاشق سوتے نہیں عاشق جاگتے رہتے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ دار لب بیک لب بیک لب بیک لب بیک تاجدار ختم نبوت زندہ دار کہاں سے آئے ہیں ہم پاک پتنہ شریف پھر جزوی تیرا نام رہے گا پاک پتن سے آئے ہیں ہم پاک پتنہ شریف سے آئے ہیں عرص پہ آگے ہیں عرص پہ ہم انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ ابھی کس لیہ آئے ہیں ابھی بابے جی کے محبت میں آئے ہیں یہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ماشاءاللہ کیسا محول نظر آ رہے ہیں ابھی تو عرص کے تین دن دو دن پڑے ہیں لیکن پھر بھی جشن نظر آ رہا ہیں ملاقات ہوئی دی کبھی بابے جی سے بابے جی سے حیاتی میں ملاقات نہیں ہوئی لیکن جو بابے جی نے بابے جی سے حیاتی میں ملاقات نہیں ہوئی لیکن جو انہوں نے ملاقات کرا دی ہے جانے کے بعد وہ ہمیں لے کے آئیے ہی دارے سعاد بھائی سے کبھی ملاقات ہوئی ہے سعاد بھائی سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے لیکن بابے جی کے جانے کے بعد ہوئی ہے اور ہوئی کہاں ہے چونگی عمر صدو ہوئی ہے سبحان اللہ جب بابا جی گئے ہیں نا چلے گئے ہیں نا میں نے کہا کہ اے بلال تیری زنگی کا کیا فیدہ ہے کہ جب حضور کے نام سے تجھ کو کوئی سکون بھی نہ آئے وہ تیری زنگی کا کیا فیدہ ہے ہوں تو دنیا میں رہ کر بلے بلے اوہ حضور کے نام پر تیرا نام بھی نہ چلے پھر کیا فیدہ جینے کا یار وہ جیو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر جیو مرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر مرو السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر کیا سین نظر آ رہا ہے لوگ جو ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں چار صوبوں سے آ رہے ہیں باہر کے ملکوں سے آ رہے ہیں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں ان کے والے سے چار صوبوں سے عوام آ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ تو پھر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قدر عظیم و شان اور فقید المثال اور تاریخ ساز ارسوں نے جا رہا ہے ابھی ہم نے کل ہی سانیاں حویلیاں کے جو شہید ہیں غازی حیدر علی جن کا نماز جنازہ ادا کیا تو وہاں پہ جو عوام کا ایک سمندر تھا وہ ایک جنازہ تھا اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ ادھر کیا انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے ارس پہ ہم اور بابا جی کا جو مشن ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے اور تا صبح قیامت اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم انشاءاللہ اس مشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور برپور طریقے سے یہ ارس مبارک ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ ارس کس قدر عظیم و شان ہوگا ڈیڑھ دو کلومیٹر کی جو رینج دی گئی ہے کیا وہ آپ کو فل ہوتی نظر آ رہی ہے یا عوام اس سے بھی باہر نکل جائے گی عوام تو اس سے باہر نکل رہی ہے یہ دیکھ رہے ہم ڈیڑھ کلومیٹر کا سرکل ہے اور عوام انشاءاللہ اس سے باہر جائے گی انشاءاللہ کیونکہ پچھلی دفعہ ہمارے قائد محترم گرفتار تھے لیکن اس بار قائد محترم ہمارے درمیان ہیں اور یہ ایک تاریخی عرص ہونے جا رہا ہے یہ جو لبرل جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو پروپو گنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ کچھ نہیں ہوگا اور فلانے اجتماع میں اتنی عوام کٹھی ہوگئی آؤ پھر امتوں میں دکھائیں گے انیس بیس اکیس کو کہ عوام کہتے کس کو ہیں اور عوام کا سمندر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ہر طرف ساری سار نظر آئیں گے اور جو ہمارے امیر محترم نے شیر پڑھا ہے نہ کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملہ نہ مساہب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مو توڑ جواب دیا جائے گا آپ نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا جشن عید ملاد النبی کا جلوس نکالنے پر آپ نے ہمارے چار لوگوں کو شہید کیا اور ابھی ہم تازہ تازہ کل جو ہے غازی حیدر علی کا نماز جنازہ دا فرما کر آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ تو انیس بیس اکیس کہہ رہے ہیں نا میں آپ کو ایک دن پہلے کہی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ جمعے والے دن سے یہاں پہ عوام کا سمندر ہوگا انشاءاللہ اور بہت سارے انتظامات کیے گئے ہیں بہت سارے انتظامات کیے گئے ہیں بہت سارے جو کمپنیز ہیں ان کو ہائر کیا گیا ان سب چیزوں کے لیے خانے پینے کے کیا انتظامات ہیں لوگ باہر سے آئیں گے کیا آپ ان کی میزبانی کریں گے آپ لاہور میں رہتے ہیں ان کی میزبانی کیسی کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ ہر طرح سے اچھی خاصی میزبانی ہوگی اور پچھلی دفعہ جو ہی ہے اس سے بڑھ چڑھ کر ہوگی پچھلی دفعہ تین دن عرص مبارک پر مچھلی چلتی رہی اچھا یہ تو ہو گیا نہ کھانے کے حوالے سے مجھے بتائیں آپ دربارے امیر المجاہدین میں کھڑے ہوئے ہیں اب میسیج کے ذریعے عوام کو بتائیں آپ کو بابا جی نے کیا سبق دیا زندگی کا جو ایک سبق ہے کیا سیکھا بابا جی سے ہم نے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین سے یہی سیکھا کہ جب بھی تحفظ ختم نبوت اور نموسی رسالت کی بات ہو تو پھر پیچھے نہیں رہنا کیونکہ وہ ہم نہ ان میں سے ہیں نہ ہم جبے کبے پہنتے ہیں نہ ہم تسبیحیں گیڑتے ہیں ہم میدان عمل والے مجاہد ہیں قبلہ امیر المجاہدین نے جو سبق دیا ہے وہ غیرت کا سبق ہے حجروں میں بیٹھنے والا اب ٹائم نکل گیا ہے اب میدان میں آنے کا وقت ہے ہمارے نوجوانوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں اور لوگ ابھی تسبیحیں پٹ رہے ہیں بھئی تسبیحوں کا وقت نکل گیا اب آپ میدان میں آئیں کل ایک بندے نے میسیج کیا وہ کہتا کہ جی اتنا ظلم تو ہم پہ کشمیر میں نہیں ہو رہا جیتنا آپ پہ پاکستان میں ہو رہا ہے آپ ایک ازاد ریاست ہے نا تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور جواب اور اپنی طاقت سے اپنے پاور شو سے دیں گے کیا پولیٹک بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے سیاسی صورتحال کیا نظر آ رہی آگئے انیور الیکشنوں میں ہم بھرپور صاحب صاحب وزیر آدم بنیں گے انشاءاللہ آپ کہاں سے آئے ہیں میں آزاد کشمیر سے آیا ہوں ماشاءاللہ یہ کشمیری بھائی ہیں کیا آپ نے بابا جیسے سکھا ہے کشمیر سے چلیں آپ یہاں پہ اس وقت لاہور میں داتا کی نگری میں کھڑے ہوئے ہیں اور امیر المجاہدین وقت کے جنہ مجدد کہا جاتا ہے اس وقت یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے دربار پہ اتنی دور سے سبر کر کے کیوں آئے ہیں یہاں پہ بس یہ قبل امیر المجاہدین کی محبت ہے اور ہمارے بابا جانی نے ہمیں تو ساری زندگی ہی سکایا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں اور ہمارے بابا جانی نے ہمیں یہی پیغام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا دنیا والوں نہ ہم سر جھکا کر جائیں تو نہ مو چھپا کر جائیں ستم گھر کے نظروں سے نظریں ملا کر جائیں دو دن اگر ہم کم جائیں تو اس میں حیرت کیا ہم اس مجاہد کے ساتھ کھڑے ہیں جو شمہ جلا کر چلے گئے ہیں دنیا سے اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہے جب تک ہم زندہ ہے ہم اپنے بابا جانی کی مشن پر انشاءاللہ رہیں گے اور مرنے دم تک ہم قبل امیر المجاہدین سے وفا کریں گے انشاءاللہ انہوں نے شیر پڑھا ہے نا کہ ہم مرتے دم تک قبل امیر المجاہدین کے مشن کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں اس میں ایک شیر کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ خود بھی پڑھتے تھے کہ ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور احمد ذر ہم بھی سنیں گے کوئی ناتے رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعرِ دربار کے ساتھ تو بابا جی فرماتے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وفا کرو پھر قبر میں رسول اللہ فرمائیں گے جانے دو یہ اپنا ہی ہے یہ شیر جو بابا جی نے پڑا تھا میرا آپ سب لوگوں کو پیغام ہے تنہائی میں بیٹھ کے بڑے گرو فکر کے ساتھ یہ شیر سنیے گا انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سمجھیں آپ کہاں سے ہیں میں بھاولپور سے ہوں ابھی تک جن جن کا ہم نے انٹرویو کیا ہے کوئی کشمیر سے ہے کوئی پاک پتن سے ہے یہ بھائی بھاولپور سے آئے ہیں کیا کرنے آئے یہاں پہ میں بابا جی کے مزار پورس مبارک پہ آئے ہوں کیا آپ نے کیا سیکھا ہے بابا جی سے پساری زندگی میں کیا مطلب چار پانچ سال کے لیے ایک ہائٹ کریئیٹ ہوتی ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت کی اس سے پہلے لوگ ایش و عشرت میں لگے ہوئے تھے نوجوان نسل ان چار پانچ سالوں میں ایک ہائٹ کریئیٹ ہوئی اور پھر اللہ بھاگ نے اپنے پاس بھلا لیا مطلب یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت دے کے ہم سے واپس لے لی ہے کیا کہتے ہیں اس سوالے سے آپ ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ ہم نے یہاں تک جو بھی زندگی گزاری ہے جو ہم نے ایسے وارگردی میں جو بھی گزاری ہے لیکن انہوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ یہ ہے قدم قدم بلائیں انہوں نے کوئے جانا جی قدم قدم بلائیں جنہیں وہ زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں اور انشاءاللہ ہم نے ان کا ساتھ دین ہے انشاءاللہ ہمیشہ ڈٹے رہیں گے ارس پہ آگئے ہیں آپ انشاءاللہ آگئے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے ہمیشہ اور ایسے ہی رہیں گے انشاءاللہ آپ کہاں سے ہیں ہمیں کشمیر سے آئے ہیں اچھا جا کشمیر سے ہیں یہ اپ ڈیٹس تھی ارس کے حوالے سے کوئی کشمیر سے آ رہا ہے ارساللہ پاکستان جو ایک مذہبی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹی بھی ہے آنے والے الیکشنز میں اگر ڈبا چینج نہیں ہوتا تو تحریک لبائی کے ارساللہ پاکستان کا کیا ریزلٹ ہوگا اور کیا تحریک لبائی کے ارساللہ پاکستان دوسری سیاسی پارٹیوں کو آنے والے ٹائم میں پیچھے چھوڑتی ہے کیا یہ سیاست میں دوبارہ سے ابر کے سامنے آتی ہے یہ آپ سب نے کومنٹ میں بتانا ہے اس کے ساتھ اپنے مذہبان اماناللہ قائم خانی کو دیجئے کا اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار